موسیقی ہمارا پورا ملک بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً روز آنا ہی کئی فائرنگ ہو رہی ہے کئی بام بلاسٹ ہو رہے ہیں اور مختلف لوگ اس کے اندر جاں بھاک ہو رہے ہیں اور کئی کئی لوگ زخمی اس میں ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور اسے کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو میڈیا ہے ہمارا جو چینل ہے الیکٹرونک چینل بالخصوص جیسے ہی کہیں پر کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے تو ہر چینل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے فورن سے فورن کرنٹ افیر کے طرح سے وہ نیوز چلاتا ہے بریکنگ نیوز چلاتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے ٹی وی پر ڈسپلے کر دی جاتی ہیں جن کا ڈسپلے کرنا مناسب نہیں ہوتا ہمارا یہ میڈیا اس طرح کا جو کردار نبھارا ہے کیا یہ درست ہے کیا اس سے معاشرے میں صدھار پیدا ہو رہا ہے یا اس سے مزید بگاڑ اور مزید برائی سامنے آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لاشیں جس طرح سے دکھائی جاتی ہیں تڑپتے افراد جس طرح سے دکھائی جاتے ہیں زخمی افراد جس طرح سے دکھائی جاتے ہیں تو جو لوگ گھر پہ بیٹھے ٹی وی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ان پر نفسیاتی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم اسی چیز کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے ہمارا آج کا پروگرام دہشت گردی کے تناظر میں میڈیا کے کردار اور اس کردار کے نتیجے میں جنم لینے والے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل پر ہے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کا آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ جو ہے وہ ہماری میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں آپ مختلف چینلز پر ان کے پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا تعلق تدریسی شعبے سے سوشل سائنسز کی ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ہیدر رزوی صاحب ہیدر رزوی صاحب کا تعلق بھی تدریسی شعبے سے آپ سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہیں کراچی یونیورسٹی صاحب کا تعلق ہے ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ کی کالز بھی ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں ہمیں چاہیے کہ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اپنے تاثرات اپنے جذبات اور اپنے احساسات بتائیں اور ہمارے جو یہ ایکسپرٹ بیٹھیں ان سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 021-345-27009 آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں سب سے پہلے میں آجاتا ہوں ہما کی طرف ہما میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا بینگ میڈیا پرسن میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ میڈیا پر مختلف پروگرامز بھی کرتی ہیں آپ کا تعلق بھی ہے جس طرح سے آج میڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کی خبروں کو دکھا رہا ہے ایک اپینین تو یہ ہے کہ وہ عوام کو باخبر رکھتا ہے لیکن دوسرا اپینین اس سے بالکل الگ ہے کہ اس طرح سے وہ مزید سنسنی پھیلا رہا ہے اور خوف و حراس پھیلانے کا کسی حد تک درست ہے لیکن میرا خیال ہے ایک اوورال انوائیمنٹ ہے ایک چیز جو اس کے پیرلل چل رہی ہے اس وقت کس طرح آپ ٹی وی پہ لاجلی دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا عکس وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل کیمپین شروع ہوتی ہے جو ایس ایم ایس کے حوالے سے ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسروں کو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اور اس سے بہت سارے ایس ایم ایس ایسے ہوتے ہیں جو محصبت بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی بیس بھی نہیں ہوتا اور اس سے بھی ایک خوف اور حراس کی فضاء پھیلتی ہے میڈیا کو ہمارا چونکہ ابھی دائرہ جو ہے ایس ایم ایس نہیں ہے جو اوورال انوائیمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہماری جو سوسائیٹی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ریومر مانگرنگ کی طرف جو اس کا رجحان ہے وہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ یہ اچھا ہو رہا ہے میڈیا پہ یہ برا ہو رہا ہے میڈیا کسی ویکیوم میں اگزست نہیں کرتا میڈیا جو ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے اور اسی معاشرے کا جو اکس ہے وہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دو مسائلس اف میڈیا کو درپیش ہیں ایک تو 24-7 کی ریس ہے ہمیں 24 گھنٹے سات دن میڈیا کا پیٹ بھرنا ہے تو ایک خبر کو سترہ دفعہ چلانا ہے ایک ٹاک شو کو تین دفعہ دکھانا ہے یہ نئی ڈیویلپنٹس ہیں نا تو کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو وہ آپ کی جھلک ضرور دیکھ لے گا یہ بات بالکل تیہ ہے اور اکنی دفعہ دکھا جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بوریت ہونے لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ریکوائیمنٹ ہو گئی 24-7 کی دوسری یہ ریکوائیمنٹ ہے بریکنگ نیوز کی مطلب کس نے پہلے نیوز بریک کی میں تو کیونکہ میڈیا سٹیڈیز پڑھاتی بھی ہوں تو میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی زمین سے دو فٹ نیچے دبا دیتا ہے لائر غلطی کرتا ہے تو وہ دو فٹ اوپر لٹکا دیتا ہے لیکن اگر کوئی میڈیا پرسن غلطی کرتا ہے اور ابجیکٹیویٹی کا مظاہر آنے کا وہ پوری دنیا میں اس کی تشیر کر دیتا ہے وہ اپنی غلطی کی تشیر کر دیتا ہے تو یہاں پر تو کیفر ہونا شاید اور بھی زیادہ ضروری ہے لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گے کہ میڈیا پر اگر آپ ریپورٹ نہیں کریں گے تو بھی غلط ہے ریپورٹ میں ابجیکٹیویٹی آپ لا سکتے ہیں اور اس کو سنسنی کی لیول سے نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ریپورٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آگھائی کا جو عمل ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے پر اگزامپل کل ایک خبر جو آئی ٹی وی پہ وہ انٹریسٹنگ تھی کہ موٹر وے پہ انہوں نے گاڑی کو روکا اس نے ایکسپلوٹ کر دیا اب اس خبر کو صرف یہاں تک روک دینا کہ گاڑی نے ایکسپلوٹ کیا اس خبر کیا گیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ اتنی چوکس ہے کہ وہ شہروں میں پہنچنے سے پہلے ایسی چیزوں کو روک رہے ہیں جب ہم دہشتگردوں کو پکڑتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے پوٹرے نہیں کرتے جتنا ہم دہشتگردی کے عمل کو پوٹرے کرتے ہیں جو پریونٹیو میزرز آ رہے ہیں ان کو بھی تو دکھائیں نا کہ اتنے لوگوں کو پکڑا تو ہمارے جو اہلکار ہیں وہ چوکس بھی ہیں ہمارے جو اہلکار ہیں ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس طرح سے جو میں آپ کی طرف سوال بلکہ چھوڑے جا رہا ہوں پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں یہ بتائیے کہ جس طرح سے میڈیا رول پلے کر رہا ہے ہمارے نے تو بتایا کہ جی اس کے اندر پوزیٹیو ایلیمنٹ کیا ہے نیگیٹیو ایلیمنٹ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے جو آل لیڈی اتنا پسا ہوا محروم طبقہ ہے جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے نفسیاتی طور پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرتی مسائل کون سے ہیں جو جنم لیتے ہیں اس طرح سے آپ کی طرف یہ سوال چھوڑ کر ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور ڈاکس صاحب سے اس کا جواب لیں گے بریک کے بعد